اب ہم لوگ آ گئے ہیں اپنی اگلی کہانی ہرش شرط پر یہ کتاب بان نے لکھی ہے بان بھٹ جو سنسکرط میں ساتھویں شتابدی میں لکھا کرتے تھے انہیں اسثانہ کبھی بھی یا کوٹ پویٹ کہتے تھے ہرش کے کوٹ کا اور ہسٹوریکل پویٹری سنسکرط میں لکھنے کی شروعات انہوں نے کی ہے پہلی ہسٹوریکل بیوگرفی ہے جو سنسکرط میں لکھی گئی ہے یہ پویٹک انداز میں لکھی گئی ہے ہرش کی آٹھ اچھ وصف میں پوری کہانی چاپٹروں میں کہانی ہے پہلے دو جو ہیں ان کی انسیسٹری اور ارلی لائف کا بتاتے ہیں اور اس کے بعد کے چاپٹرز ان کے باقی جیون کی بات کرتے ہیں اس سمیں اپلب دھرش شرط آٹھ اچھ وصف میں بیباجت ہے جن میں سے پہلے ڈھائی اچھ واس بانڈ کی آتمکتہ کے روپ میں ہیں تدوپرانت ستھانی شور یا تھانی شور کے پنی بھوتی ونش یا پوش بھوتی جن میں ہرش کے پتہ پرباکر وردن کا جنم ہوا تھا کا ورنن ہے بانڈ کے پرباکر وردن کی پتری راج شری اور کننوج یاد پتی گرہ ورما موکھری کے بیوا کا ورنن کیا ہے اپنے جائش پتر راج وردن کو ہونوں کا ہنہن کرنے کے لیے بھیج کر پرباکر وردن جورگرست ہو گئے بانڈ نے ان کے روپ مرتیو دھا سنسکار ایوان سامراغی یا شومتی کے آتمدہ کا ورنن کیا ہے تبی گوڑ ایوان مالوہ سے ناؤں کے کننوج پر آکرمان تتہا گرہ ورما کی ہتیاں کی سوچنا ملتی ہے یا سن کر راج وردن کننوج کی اور بڑھے شطروں نے ہتھیار ڈال دیئے پرنتو چالا کی کھیلی راج وردن کو شطر شور میں آمنترت کیا گیا اور ان کی نرمہ ہتیاں کر دی گئی ہرش نے اپنے بہنوں یوں بھائی کی ہتیاں کا بدلہ لینے کی پرتگیت کی تتہا کننوج کی اور پرستان کیا ہرش کی بڑھتی ہوئی سینہ کے سامنے شطر بھاگ نکلا یہ سن کر ہرش کے وسمے کا انتنا تھا کہ راج شری قید سے چھوٹ کر وندیا چل گئے اور چلی گئی بہت پرشرم یکت خوج کے پشچات ہرش نے آدمدا کرنے کو تت پر راج شری کو دوا کر مطر رشی کے آشرم کے پاس پایا اور گنگا کے تت پر اپنے شیور میں لے آیا جہاں گرنت آکسمات سمابت ہو جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ بانڈ کا وچار ہرش کے چلیتر کو پونڈ روپین لکھنے کا نہیں تھا وہ اس کو کیول ماطر ایک انچ لکھنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے شروطاؤں کو بتلایا ہے ہرش کے جیون کا ورنن سیکلوں جیونوں میں بھی نہیں کیا جا سکتا یدی آپ اس کا ایک انچ سننا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہی کہا جاتا ہے کہ ہرش شرط ہرش کے جیون کی کیول ایک گھٹنا ماطر ہے کیونکہ ہرش شرط کے اپلد اعتحاسک گیان بہت ہی کم ہے پرانتو اس گرنت کی سما لوچنا کرتے ہوئے ہمیں اس اعتحاسک رچنا کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہیے وستدہ اسے اعتحاسک کتھا نکے یک ایک کعاوی کہانی ہی ادھک یکت سنگت ہے لیکھ کے پونڈ شکتی کعاوی پرتبہ کا پردرشن کرنے پر ہی کندرت ہے اور اعتحاسکتہ ان کے لیے گھوڑ ہے انہوں نے کرتی کے پرتنائک بھوت گھوڑ ایمان مالوہ راجاؤں کا نام بھی نہیں دیا ہے بھومی کو گھوڑوں سے شون کرنے کے ہرش کے نشچے ہونے پر بھی بان کے نے گھوڑوں کا بھاوی گھٹناوں کو چھوڑ دیا ہے جہاں پاتھک وند پروت میں سے ہرش کی گویشنہ کے پرنام کو سننے کو اتھکنٹت ہیں وہاں بان وند پروت کا سوکش میں ونڈ ونڈ کرنے میں سنلگن ہیں اس تو بان کے ہرش بان نے ہرش کی پرستان کرتی ہوئی سینہ کا راج بھاشا کا دھارمک سمپردائیوں کا گراموں کا سندر چتر پرستت کیا ہے جو کی اعتحاس کے دشتے سے بہت مہت پونڈ ہیں چھے سو چھے عیسیٰ پور میں ہرش وردن سولہ سال کی عمر میں کنوج کے راجہ بنے انہی کے کورٹ میں بان بھٹ بھی تھے انہوں نے کادمبری لکھی بعد میں بھوشن بھٹ لکھا جو چند قصد لکھا پاروتی پر نے لکھا یہ سب کتابیں لکھی انہوں نے ہرش وردن پانچ سو نبے میں پیدا ہوئے وردن ڈائنسٹی میں پرباکر وردن کے پتر جنہوں نے ارکون ہون راجاؤں کو ہرائیا تھا ان کے چھوٹے بھائی راج وردن تھے وہ تھانیسر کے راجہ تھے کامروپ سے لے کے نرمدہ کنوج تک ان کا شاسن فیلا ہوا تھا انہوں نے پولکیشن تو چلو کے راجہ کو ہرائے نرمدہ کے جد میں مہارات حضر راج کہا جاتا تھا ان کو یہ شومتی کے پتر ہندو اور بدھ دھرم کو مانتے رہے ان کے سمیں پہ ہوا انسانگ بھارت میں آئے گپت وانش کے گھرنے کے بعد پنجاب اور سینٹرل انڈیا کے چھوڑ کر انہوں نے اپنا سامراج اسطابط کیا کوزمو پولٹن سامراج تھا ان کا ٹانگ ڈینسٹی کے راجہ ٹانگ ٹائجونگ نے وانگ جوانس کو بھارت میں بھیجا تو ہرشوردن نے بھی اپنا ایمبیسڈر چائنہ بھیجا تو ہانسانگ جس کو ٹانگ ڈینسٹی کے راجہ نے بھارت بھیجا تھا وہ بتاتے ہیں کہ ہرش بدست تھے جانوروں کو مارنا انہوں نے بین کر رکھا تھا مونسٹری بناتے تھے سو فیٹ کے اوپر کس طوب بنائے گنگانہ دی کے کنارے انہوں نے بہت سارے گلوبل سکولرز کی آنول اسمبلی کرتے تھے ان کو پیسہ دیتے تھے موکش کے لیے ہر پانچ سال میں ایک اسمبلی کرتے تھے اکیس دن کا ریلیجیس فسٹیول ہوتا تھا کن نوج میں بودھ کے سٹچو کے سامنے ہرش اپنے اکاؤنٹس میں اپنے آپ کو شیو بھکت بتاتے ہیں اور شاہر ان کے جیون کے لیٹر سمیہ میں انہوں نے ہرش خود بھی رتنا ولی ناغنندہ اور پریہ درسکات نام کے تین فیموس کتابیں لکھ چکے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یا ہرش نے لکھی ہے یا بان نے لکھی ہے بان بٹو اور ہرش دونوں ساتھے لیے جانے والے نام ہیں موسیقی موسیقی موسیقی